اللہ کی عبادت کرنے والی کلمہ اس کا پڑھنے والی ہے سچ کی راہ پہ جھڑنے والی ہم نہ کسی سے گڑھنے والی عشق الہی کرنے والی ہے ہر ہو اللہ حب ہو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام وائیکم کیا حال ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں میں پچھلے دو ہفتے سے لگا تھا لائیو آ رہا ہوں ہفتہ اتوار تو بہت سے دوست یار لائیو ویڈیو میں ایک سوال کرتے ہیں مجھ سے کیار موبائل پرنگ کا کام مل جے گا اکثر لوگ مجھے انسٹاگرام پر میسیجز بھی کر رہے ہیں فیس بوک پر بھی میسیجز کر رہے ہیں موبائل پرنگ کے کام کے بڑا ویڈیو بناو تو آج یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جن کو موبائل پرنگ کا کام بہت اچھے سے آتا ہے اب بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک سٹوری سنوانا چاہوں گا میرے پاس دو سال پہلے ایک دوست آیا وہ تھا پاکستان کراچی سے موبائل پرنگ کا کاریگر تھا ماشاءاللہ سے تو اس نے ایسے ہی ایک بار ہم مارکٹ میں گھوم پھی رہے تھے آپ کو وہ مارکٹ بھی اچھے سے یاد ہوگی جہاں میں نے ساہل بھائی کے ساتھ موبائل کی ویڈیو بنائی تھی سب سے پہلی موبائل بزنس کی دکان کے اوپر اگر وہ ویڈیو آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھی تو میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ کو یہ گھلا نہ لے کے اور وہ ویڈیو کس مارکٹ میں شوٹ ہی ہے تو اسی مارکٹ میں وہ دوست کے ساتھ میں گھوم پھی رہا تھا تو اس نے کہا ہے کہ میں ادھر پیرنگ کا کام کروں دو سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں اس نے مجھے بلا کہ میں ادھر کہیں پیرنگ کا کام کروں تو مجھے جوب مل جائے گی پوچھ لیتے ہیں کسی دکان والے سے اس میں کیا تو بھی میں نے وہاں پہ ایک ہی پہلی دکان والے سے پوچھا تو اس نے کہا ہاں میں رکھ لوں گا اگر یہ کاریگر ہے اگر اس کو کام پورا آتا ہے ہر پیرنگ کا میں نے کہا ہے کاریگر ہے اللہ کا شکر ہے استاد ہے کافی ٹیم سے ہی کام کار ہے تم سیلڈی بتاؤ کتنی دو گے تو اس نے اس کو بولا میں پچیس سو سیلڈی دوں گا تو وہ دہری بات ہے پاکسان میں اپنا بزنس کارا تھا اس کو پچیس سو سوٹ نہیں کی آپ گھوڑ کیجئے گا اس بات پہ اس کو پچیس سو سیلڈی دو سال پہلے سوٹ نہیں کی تھی تو آپ دو سال بعد کرنسی کہاں چلی جاتی ہے مزید لیرہ ویسے نیچے ہی گر ہے اگر دیکھا جائے تو لیکن اس کو دو سال پہلے بھی پچیس سو سیلڈی اس کو سمجھ میں نہیں آئی ٹھیک ہے لیکن دکاندار سے اس نے کہا کہ میں اگر اس سے بہت بات کا اگر کمیشن پہ کام کروں تو کمیشن میں بہت سے لوگ کو پتا ہو گیا ہے پاکستان میں بھی ہی سین ہوتا ہے تو ترکی میں بھی سین سین ہے مثال کے طور پر آپ نے کسی موبائل کا ٹچ چینج کیا ہے کسی کا سپیکر چینج کیا ہے کسی کا مائک چینج کیا ہے یا کوئی پیڑنگ کا کوئی اور کام کیا ہے تو جو اس کی کوسٹ ہوتی ہے جیسے ٹچ اگر دوستوں کا آتا ہے تو دوستوں نکال کر جو پروفٹ اس نے لیا ہے اگر تین سو روپے اس نے لیا ہے کسی کام کا مطلب مثال دے رہا ہوں تو وہ آدھا آدھا کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی سین سین ہے تو اس نے کمیشن پہ سو جا تھا میں کال لوں لیکن اس نے کہا دفعہ کال میں واپس ہی جانے تو وہ واپس چلا گیا کیونکہ بھئی اس کو دیکھو پچیس سو سیلری بھی سمن نہیں آئی اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں مجھ سے یہی پوچھ رہی ہوتے ہیں بھی سیلری کتنی ملے گی موبائل پیڑنگ کے کام میں کام ملے گا کہ نہیں ملے گا تو بھئی میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس ویڈیو سے سمجھ آگئی ہوگی کام آپ کو مل جاتا ہے رہی بات سیلری کی سیلری بھئی آپ کے نصیب ہیں آپ کے ڈھونڈنے پر آپ کو کام کیونکہ وڈا فون ہے ترک سیلی کو میں ترک ٹیلی کو میں تینوں کمپنیز ہیں ٹھیک ہے ان کے جگہ جگہ پہ جو ہے نا فرنچائز کے آفیس ہیں تو جتنے بھی ان کے فرنچائز کے آفیس ہیں وہاں پہ ہر بڑی دکان پہ موبائل پیڑنگ کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ لوگ بھی پاکستانی کاری گھر کو بہت ترجی دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں کیونکہ ان کے لوگوں اور پیڑنگ اتنی خاص نہیں آتے جتنے کہ ہمارے لوگوں کو آتے ہیں یہ میں آپ کو کیلئے بتا رہا ہوں ہاں لینگویج کا آپ کو اشیو ہوگا کیونکہ لینگویج یہاں ڈیفرنٹ ہے تو ترکیش اگر آپ سیکھ کر آتے ہیں تو ویل این گوڈ ہے میں آپ کو ترکیش کیسے آپ سیکھ سکتے ہو پاکستان میں رہے کہ وہ اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لینک بھی میں دے دوں گا تاکہ آپ کو لینگویج سیکھنے میشو نہ رہے کوشش کیجئے گا تھوڑی بہت سیکھے ہیں ویسے تو میرا بھی پرسن اپنین یہی ہے میرا بھی یہی ماننا ہے کہ لینگویج اس کنٹری کیوں اس کنٹری میں رہ کے جتنے جلی سیکھی جاتی ہے وہ نیٹ پہ رہ کے نہیں سیکھی جاتی یہ میرا بھی ماننا ہے تو بارال سیکھ کے کوئی بھی نہیں آتا ہے اس میں اپنے ٹینشن نہیں لینی اگر آپ نہیں بھی سیکھ کے آتے ہیں کوئی شنیاں آپ ادھر آ کے بھی سیکھ سکتے ہو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے لینگویج ضروری نہیں ہوتے موبائل پیرنگ کے کام کے لیے بھی ضروری نہیں ہے لیکن تھوڑی بہت تا آتی ہے آنی چاہیے نا انڈس انڈسٹینگ انڈسٹینڈنگ کے لیول تک تو آنی چاہیے نا کیا بندہ کیا کہہ رہا ہے مجھے تو یہ ایک تھوڑی سینسیبل والی بات ہے بہرحال میں یہی آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں موبائل پیرنگ کا کام یہاں مل جاتا ہے اب باقی آپ کے نصیب ہیں آپ کتنے اچھے کاری گوڑ ہو کیونکہ نصیبوں کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے باسٹرین بندہ آ جاتا ہے اس کو اپنی مرضی کا کام نہیں ملتا تو یار اس میں آپ نے ٹینشن نہیں لینی اگر آپ کے مرضی کا کام نہ بھی ملے کیونکہ ترکی میں فیکٹریز میں کام بہت آسانی سے ملتا ہے لیکن وہ بھی ڈھوڑنا پڑتا ہے تھوڑا تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے یہ آپ نے کومنٹ میں اپنی رائے کا ظاہر کر کے مجھے ضرور بتانے اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا میں انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک لے دعا مراد رکھے گا اللہ حافظ